کرونا سے پوری دنیا متاثر ہے ساڑھے دس لاکھ لوگوں سے زائد اس وقت کیسز آ چکے ہیں ساری دنیا کے لوگوں میں اور پاکستان کے عوام میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کرونا کیسے کیسے لگ سکتا ہے ہاتھ تو دھولیں گے موبائل فونوں کا کیا کریں گے باہر سے شاپنگ کر کے لائیں گے تو ڈبو کا کیا کریں گے جو چیزیں ہم کھولیں گے سی این این نے اس لیے ماہرین سے پوچھا جو جو عوام کے سوالات تھے وہ سوالات ماہرین کے سامنے رکھے پہلا سوال یہ تھا کہ جب ہم شاپنگ کر کے آئیں گے تو کیا ہوگا ہم بتاتے چلیں کہ ماہرین کو یہی خیال ہے کہ اس کے بہت کم امکانات ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے وائرس لگے مگر اس کے باوجود کیا آپ کو کرنا چاہیے ادھر دیں بہت سے لوگ جو گروسری شاپنگ کرتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے پھیلے اس کے امکانات بہت کم ہیں آپ پھر بھی جب شاپنگ پر جائیں تو ہاتھ میں دستانے پہنیں اپنے موہ پر ماسک پہنیں اور پھر جب چیزیں آپ گھر پر نکالیں تو ان کے ڈبوں کو اس طرح صاف کریں اس کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کوئی بہت خاص صاف کرنے والی چیزیں استعمال کریں اور پھر اس طرح اپنے ہاتھ سے دستانوں کو اتار دیں دوسرام سوال یہ ہے کہ کرونا کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ہی لگتا ہے یا پھر آپ اگر چلتے ہوئے کسی کے برابر سے گزریں بھاگتے ہوئے کسی کے برابر سے گزریں تو بھی لگ سکتا ہے ڈاکٹرز کو اتنا زیادہ کیوں لگتا ہے اور اتنا انٹینس کی ہوتا ہے اس کا بھی عبا یہ بات سہن میں رکھنی چاہیے کہ کرونا وائرس آپ کو کتنا متاثر کرے گا اس کا دارمدار اس بات پر ہے کہ آپ کسی وائرس سے متاثرہ شخص کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں یا اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے امکانات کم ہیں کہ کوئی وائرس سے متاثرہ شخص چند لمحات کے لیے آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو وائرس ہو جائے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ڈاکٹرز کے لیے اس بات کام مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے میڈیکل آلات اور سوٹ پہن کر رکھیں کیونکہ ان کا وائرس کے مریضوں سے سامنا زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے جی بلکل فون کو بھی صاف کرتے رہنا بہت اہم ہے اور جو میں بطور ڈاکٹر باقاعدہ کرتا رہتا ہوں اور بہت سے ڈاکٹرز فون کو اس طرح کور کر دیتے ہیں اور اسپتالوں میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ نکالیں اور گھر جائیں تو وائرس سے لگنے کے امکانات کم ہیں فون میں بھی احتیاط کرنی چاہیے جس طرح آپ ہاتھ دوتے ہیں آپ کو اپنا فون بھی ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے ساتھی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کورونا پر جب ایک دفعہ کابو پالیا گیا تو کیا ساری زندگی خوف میں رہیں گے یا پھر ایک دفعہ کابو پالیا تو جان چھوڑ جائے گی جو انفیکشن ڈیزیز کے ماہی رہیں ڈاکٹر فاؤچی جو کہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ صدق ٹرم کے ساتھ بھی ان کی پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا اور کیا دیا ذرا دیکھ سب ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں خود کو وائرس پر فاتح قرار دینے میں بہت احتیاط کرنا ہوگی جب ہمیں ایک دفعہ اس وائرس پر کابو پالیں تو پھر ہمیں خود میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اسے دوبارہ نہ پھیل لیتے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کی سہولیات پیدا کرنا ہوگی جب ایک دفعہ یہ وائرس کابو میں آ جائے تو ہمیں مستقل بنیادوں پر یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ دوبارہ کابو سے باہر نہ ہو جائے ساری صورتحال ہے اس وقت دنیا میں ہم پھر بتا دے چلیں ساڑھے دس لاکھ لوگ ابھی تک متاثر ہوئے ہیں اور صرف امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سے دولاک چاریس دار تک لوگ اس سے مر سکتے ہیں پرائم میں آگے بڑھتے ہیں بھارت میں موڈی حکومت جب سے آئی ہے تیزی سے انتہا پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ایک کے بعد ایک متنازع فیصلہ سامنے آ رہا ہے ساتھ ہی اب مسلمانوں کی مسلم دشمن بیانات کھل کر دیے جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف پہلے عوامی اجتماعات میں مسلم دشمن سوچ کا اظہار کیا جاتا تھا پھر بھارتی میڈیا پر مسلم دشمن سوچ کا اظہار کیا جانے لگا اور اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی مسلم دشمن سوچ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کوئی عام آدمی نہیں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکمرہ جماعت کے لیڈر جو کہ بقاعدہ طور پر بی جے پی کا اور بی جے پی کی جو نظریات ہیں اس کا ایک اہم حصہ خیال کیا جاتے ہیں سینئر رہنما ہیں اسی برس ان کی عمر ہے اور وہ کھلے عام بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز میں مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں امریکی نشریاتی ادارے وائس نیوز کو بی جے پی کے رکن پارلیمن سبرمنین سوامی نے انٹرویو دیا اور انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کی عبادی تیس پیسے سے زیادہ ہو جائے تو وہ ملک خطرے میں ہے جب انہیں کہا گیا کہ بھارت کا آئین تمام شہریوں کے لیے برابری کے حقوق یقینی بناتا ہے تو بی جے پی کے رکن نے کہا کہ یہ آئین کی غلط تشریح ہے اس معاملے پر ملک ہمارے ساتھ ہے زیادہ تر لوگوں کا ہمارے مسائل کو حل کرنے کا سخت طریقے کار پسند ہے اقوام متحدہ اس بل کو بنیادی طور پر امتیازی سمجھتا ہے مسلمانوں کو اس بل سے باہر نکال دیا اور باقی تمام مذاہب کے لوگوں کو شامل کر لیا یہ بھارت کے جمہوری سیکیولر ہونے کے دعوے کے برقس ہے اس ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھارائے جا سکتا یہ عظم تھا جو ہم نے پورا کیا بہت سالوں بعد بہت حکومتوں کے بعد ہم نے یہ کام مکمل کر لیا ہے ہمیں پتا ہے مسلمان عبادی زیادہ کہاں ہیں ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اسلامی نظریہ ایسا کہتا ہے یہاں دو سو ملین مسلمان رہتے ہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلمان عبادی آپ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مسئلے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں مسلمان تیس فیصد سے زیادہ ہو جائیں تو وہ ملک خطرے میں ہیں آپ کی باتوں سے نفرت کی بو آ رہی ہے نفرت کہنا آسان ہے میں نے تو نرم رویہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو بھارت آنے ہی نہیں دیرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارتی آئین کا آرٹیکل چودہ بھارت میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے برابری کی بات کرتا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ غلط تشریح ہے آرٹیکل چودہ گیرنٹی کرتا ہے برابر والوں کی برابری کیا تمام لوگ برابر نہیں ہوتے تمام لوگ برابر نہیں ہوتے مسلمان برابری کا حق نہیں رکھتے کہ شہریت کے لیے درخواست کریں برابر حقوق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی مسلمان برابری والی قسم میں ہی نہیں آتے سبرمنین سوامی بھارتیا جنتہ پارٹی کے اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں اس لیے ان کے مسلمانوں سے متعلق خیالات اہم ہیں افسوسناک ہیں اور کسی لوکل میڈیا کو نہیں کسی تقریر میں نہیں کسی الیکشن ریلی میں نہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بات کی ہے یہ ہے وہ سوچ جس کا اظہار اب کھل کر انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کیا جا رہا ہے وزیر آدم عمران خان نے ٹوٹر پر اس انٹرویو کا کلپ شیئر کیا اور لکھا کہ آر ایس ایس سے متاثرہ بی جے پی قیادت اکیس فیس صدی میں بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف کھلے عام وہی لبو لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو نازیوں نے یہودیوں کے خلاف اپنایا تھا بھارت میں انتہا پسندانہ سوچ کا اظہار کھلے عام کیا جا رہا ہے اور جو سچ بول رہا ہے اسے خاموش کرایا جا رہا ہے بھارت میں انتہا پسندانہ سوچ کا اظہار اس حد تک ہو رہا ہے کہ جو بولے اس کو اجازت ہے اور جو مخالف آواز ہے جو حکومت پر تنقید کرے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے جو میڈیا ان کی بات نہیں مانتا اس کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں بھارت میں وزیر آدم نریم درمودی کی حکومت میں میڈیا کی آزادی پر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تفصیلی ریپورٹ شایا کی ہے نیو یارک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ کی آغاز میں بھارت کے ایک نیوز چینل میڈیا ون کے سٹوڈیو کا احوال بتایا ہے جہاں میڈیا ون کے نیوز اینکر حضب معمول چھ مارچ کو آنئر گئے تاکہ بھارتی ریاست کرالہ میں اپنے پچاس لاکھ ناظرید کو ان کے پسندیدہ کومیڈین کی برسی اور کرونا کے پھیلاو سے متعلق تازہ خبریں دے سکیں مگر نیوز کاسٹر کے مطابق براڈکاسٹ کے کچھ ہی منٹوں میں انہوں نے منیجنگ ڈیریکٹر کو جلدی میں سٹوڈیو میں آتے دیکھا جس سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ اچھا نہیں ہوا ہے اور پھر چینل کا اپ لنک اچانک ختم ہو گیا چینل آف ایر ہو گیا کے بلپ سے اور اینکر کی جگہ نیلی سکرین آ گئی ساتھ ہی سگنل نہ ہونے اور زہمت کے لیے معذرت کا پیغام آنے لگا مگر یہ کوئی ٹیکنیکی خرابی نہیں تھی ٹی وی چینل کو بھارتی وزارت اطلاعات کے حکم پر اٹھالیت گھنٹے کے لیے آف ایر کر دیا گیا تھا کیونکہ اس ٹی وی چینل نے فروری کی سب سے بڑی خبر کو کور کیا تھا جو کہ نئی ڈیلی میں ایک بجمے کی جانب سے مسلمانوں پر حملے سے متعلق تھی جس نے بد امنی کو بھڑکایا تھا اس پابندی سے متعلق بھارتی وزارت اطلاعات کے حکم میں کہا گیا کہ ٹی وی چینل نے ڈیلی پولیس اور آر ایس ایس پر تنقید کی تھی آر ایس ایس ہندو قوم پرست تحریک ہے جس کے وزیراعظم موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی سے قریبی تعلقات ہیں اس پابندی سے متعلق میڈیا ون کے ایڈیٹر سباش کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے انہیں شدید دھچکا پہنچا تھا یزادی صحابت پر حملہ تھا مگر یہ ایک چینل کی کہانی نہیں ہے جو چینل بات نہ مانے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے پہلے حکومت اشتہار بند کر دیے جاتا ہے پھر بھی بات نہ مانے تو پرائیویٹ سیکٹر سے کہا جاتا ہے کہ اس چینل کو اشتہارات مت دو پرائیویٹ سیکٹر نہ مانے تو پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں اور عام طور پر پر پرائیویٹ سیکٹر مان جاتا ہے اور پھر چینل کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے صحابیوں کو عوضے سے فارق کریں متعدی چینل سے ہیں اور متعدی نقبارات ہیں جن کے ساتھ بھارت میں یہ ہو رہا ہے ادعا دیجئے اللہ حافظ